ان کے لب رنگی کی نتھا بڑے تھی جس نے رمضان میں پوچھے گئے کچھ مختلف سوال ہیں اسلامی بہنوں کی طرف سے میں ان کا مجموعی طور سے جواب دے دیتا ہوں کہ روزے کی حالت میں اگر حیز آجائے تو کیا وہ روزہ رہے گا یا ٹوٹ جائے گا تو اگر روزے کی حالت میں کسی اسلامی بہن کے مخصوص آئیام شامل ہو جاتے ہیں تو ایسے صورت میں وہ اس دن کا روزہ بھی ٹوٹ جائے گا یعنی وہ روزہ نہیں رہے گا ایک اس میں سوال ہوتا ہے کیا چھوٹے گئے روزوں کی قضاء بعد میں کرنی ہوگی یا نہیں کرنی ہوگی تو جی ہاں چھوٹے گئے روزوں کی قضاء کرنی ہوگی یعنی ناپاکی کے دنوں میں جتنے روزے چھوٹیں گے جس اسلامی بہن کے تو بعد میں ان کو عید کے بعد اس کی قضاء کرنی پڑے گی ایک اس میں سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ جو نمازیں چھوٹیں گی اس دوران رمضان میں کیا وہ نمازیں بھی ادا کرنی پڑیں گی تو جو نماز ہوتی ہے حالت مخصوص آئیام کے اندر عورت کو حالت حیض میں تو وہ نمازیں مطلقاً ماف ہوتی ہیں چاہے رمضان میں ہو یا غیر رمضان میں ہو اس دوران جو ناپاکی کی حالت میں نمازیں قضاء ہوتی ہیں ان کی قضاء نہیں ہوتی یعنی اس کو بعد میں ادا نہیں کرنا پڑتا ٹھیک اسی طرح جب آپ عام دنوں کے اندر جو روزے رکھیں گی تو اس دن کی بھی آپ کی پانچ نمازیں جو فرض ہوں گے آپ کو صرف وہی پانچ نمازیں پڑنی ہیں الگ سے پانچ اور یعنی ایک دن میں دس نمازیں قضاء نہیں کرنی بلکہ اس دن کی جو خاص پریزنٹ کی پانچ نمازیں فرض آپ ان کو ادا کریں اور رمضان کا جو قضاء روزہ ہے اس قضاء کی نیت سے روزہ رکھیں گی تو آپ کا یہ کافی ہے الگ سے پانچ نمازیں آپ کو نہیں کرنی اور ناپاگی کے حالت میں چھوٹی گئی نمازیں قضاء نہیں ہوتی اس میں ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ جو تراغی چھوٹیں گی ناپاگی کے حالت میں تو کیا جب پاک ہونے کے بعد روزے رکھیں گے رمضان میں تو کیا پچھلی تراغیوں کو پہلے آگے پورا کرنا پڑے گا تو ایسا بھی نہیں ہے جو تراغییں چھوٹیں گی ناپاگی کے حالت میں اسلامی بہنوں کی تو ان تراغی کی قضاء بھی نہیں ہے اور اس میں ایک بھائی نے بتایا تھا کہ شاید اسلامی بہنیں اس لئے نماز تراغی اس لئے نہیں پڑتی کہ وہ یہ خیال کرتی ہیں کہ یہ پورے تیس دن پڑھی نہیں سکتی کہ ان کے ناپاگی کے دن شامل ہو جائیں گی لہذا ان کی تراغی چھوٹ جائے گی تو اس صورت میں تراغی شروع سے نہیں پڑتی تو اس کے لئے میں پہلے ایک ویڈیو بنا بھی چکا ہوں کہ جس کی تراغی جو چھوٹ جائے وہ چھوٹ جائے اس کی قضاء نہیں ہوتی مگر جس کو جب تراغی ملے گی اور اس کے ساتھ کوئی شرع عجر نہیں ہے تو وہ تراغی کو پڑھے گا یعنی اسلامی بہن اگر یہ سوچ کی تراغی بلکل نہیں پڑتی کہ ان کے حیث کے دن آئیں گے تو تراغی چھوٹ جائیں گی چھے دن کی تو چھوٹنے سے فرق نہیں پڑھے گا وہ تو قدرتی طور سے آپ پر معافے لیکن جب ساتھویں دن آپ پاک ہوں گی یا دسویں دن پاک ہوں گی تو اس لئے آپ کو پھر وہ باقی تراغی کی قضاء نہیں پڑھنی مگر پرزینٹ کی دو تراغی ہیں وہ آپ کو پڑھنی ہیں تو اس خیال سے تراغی بھی نہ چھوڑیں کہ ہم کیونکہ نہ پاک ہو جائیں گے تو تراغی میں نہیں ملے گی تو پاک ہونے کے بعد جو تراغی آپ کو مل رہی ہے آپ اس کو پڑھنا شروع کریں پیچھے کی جان چھوڑ گئے اس کو آپ بھول جائیں لیکن اس خیال سے اگر آگے کی جان بوجھ کر چھوڑیں گے کہ ہم نے پیچھے کی ساتھ چھوڑ دی لہٰذا ان کو ہم پورا نہیں کر پائیں گے تو اس کو پورا کرنا بھی نہیں ہوتا تو آگے کی چھوڑنے کی اعتمار سے آپ جو ہے گناہ میں شامل ہو جائیں پتھر میں حسن لالے پرنوار پرنوار بنایا